کسی شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ مارنے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں دیا ہے میں ماروں گا ضرور تو اس کی بیوی نے برملہ جواب دیا کہ میرے رب نے میری سرکشی کی صورت میں آپ کو مارنے کا حق دیا ہے جب میں سرکش نہیں ہوں تو آپ کا بھی مجھ پر کوئی حق نہیں ہے میں نے یہ بات آپ کے سامنے سوالے سے رکھی کہ عورت کو اپنے حقوق اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکامات سے اتنا عشنا ضرور ہونا چاہیے کہ دراصل کیا چیز میرے حق میں آتی ہے اور کیا چیز میرے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے جو ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو خواتین اندر ہی اندر گھٹ کے رہ جاتی ہیں کہ شاید ہمیں کسی نوعیت کا حق نہیں دیا گیا ان حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ چہرے کو برا بھلا مت کہو نہ اس پر مارو جب تک پسند ہوتی ہے تو یہ فریضہ ادا کرنا کسی کو مشکل نہیں لگتا جب عورت دل سے اتر جاتی ہے اس وقت اس کو نفقہ دینا بھی گوارہ نہیں ہوتا اس سے اچھا بول بولنا بھی ممکن نہیں رہتا اس کی عزت اور احترام کا خیال کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا خطوہ حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد و سنا کے بعد لوگوں کو واضح و نصیت کی پھر فرمایا سن لو تم عورتوں سے بھلائی کرو وہ تمہارے پاس مقید ہیں تم سوائے اس کے ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ واضح اور کھلی بہہیائی کریں اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ انہیں ضرب لگاؤ مار مارو ایسی مار جو ظاہری نہ ہو اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو سن لو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھر نہ آنے دیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے سن لو تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں حسن سلوک کرو